بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ کوئیچن بیٹا یہ بھی اس سے بلکل ایک خوڑ کے اس سے پہلا جو تھا سروینڈ والا کوئیچن بلکل اسی طرح ہی ہے آس سوسائٹی کولیکٹڈ ایٹھ ہنڈر ایٹھ تھوزن ایٹھ ہنڈر تھرڈی سیس روپیز ایچ میمبر کنٹریبیوٹڈ ایز منی روپیز ایز دیر آر میمبر ہر میمبر نے اتنا ہی حصہ ڈالا جتنے ان کے میمبرز ہیں اس سوسائٹی کے ٹوٹل جو میمبرز ہیں اگر اس کے میمبر ہنڈر ہے تو سب نے ہنڈر ہنڈر روپیز ڈالا ہے اگر وہ فائیو ہنڈر میمبر ہے تو ہر ایک نے فائیو ہنڈر ہی ڈالا ہے یہ مطلب ہے فائنڈ دا نمبر آپ میمبرز آف دا سوسائٹی تو اس سوسائٹی کے نمبرز آپ میمبرز فائنڈ کرنے ہیں اس کو سال کرتے ہیں تو ہر ممبر نے کتنا شیئر ہے جتنے ٹوٹل ممبرز ہیں تو یہ دونوں ایکول ہیں تو باقی اس کا میتھر جو کمپلین میتھر ہے اس سے پہلے میں نے ایک کوئچن میں کروا گیا اس سے ایک چھوڑ گیا اس سے پہلے والے میں اس میں تھوڑا سارا شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ہم نے اس کا سکوئر اونڈ کال لیں تو اس کا جو کوئچنوں نے پوچھا جا کے نمبرز آر ممبرز تو ہمارے آ جائیں گے اس کا ہم نکال لینا ہے اس کا سکوئر اونڈ کال لینا ہے تو سے ہو رہا ہے فور فور تو وان دا پھر تو سے ہو رہا ہے آگے سے دو نمبر کٹھے لیں تو زیرو آتا ہے دو ڈیجر کٹھے لیں تو اب اس نمبر کو آپ دیکھیں کہ یہ نمبر آپ کریں گے اس کو اڈوائیڈ تو یہ بھی کسی سے اڈوائیڈ نہیں ہوگا سوائے ایک نمبر کے اور وہ نمبر ہے 47 47 ایک پرائیم نمبر ہے نا یہ 47 47 دائی ہوگا یہ ریویو اکسرسائز میں کبھی کوئی اچھ نیچے دی ہوئے ہیں کہ جو ایک بڑے پرائیم نمبر سے اڈوائیڈ ہوتے ہیں ان کے آپ پیر منا لیں 2 کو 2 مطفہ 2 آرہا تو 2 سکیر 47 دو دفع آرہا تو 47 سکیر اور اوپر سکیر روٹ کا سائن سکیر روٹ سے سکیر روٹ کینسل ہوگی بچہ 2 ملٹیپلائے بائی 47 تو آپ 47 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آجے گا 94 یہ بیٹا اس کا آنسر ہے